اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بارگاہ سرکار توجبالیر سے خادم خدام خادم سیف الدین تاجی آج کا ولوگ ہمارا سرکار کی جو چلہ مبارک ہے جو بیٹھا کے ہے واقع شریف میں ہم وہاں کا آج کا پورا ولوگ بنانے والے ہیں تو آپ پورے ولوگ دیکھیں ہماری نظروں میں اور دل میں تم ہی سمائے رہو تو بس ہے ہماری نظروں میں اور دل میں تم ہی سمائے ولی خدا اور آقا میرا وہ ولی خدا اور آقا میرا ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں اس ولوگ کے اندر میں جو سرکار کی ہائی کورٹ ہے جو کچری ہے ہم آپ کو وہاں لے کی چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کم یہ راستہ سامنے والا راستہ جانسو ہے سرکار کم ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر میں جو اندر میں جو بیٹھا گیا ہے سرکار کی وہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کی ارضیہ رہتی ہے آپ لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو اندر کا بیو دکھا رہے ہیں مانا کے لائے کے بکشش نہیں میرا گناہ پھر بھی کریں گی فیسس سلام میرا عدالت تاجوا لے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سرکار کا شفا کھانا جہاں سے سرکار سب کو شفا یاب کرتے تھے یہاں سے سرکار کی مٹی شریف دی جاتی ہے جو کھا کے شفا ہے یہاں کی جو ہر مرس کے لئے دی جاتی ہے اور یہ سرکار کا دعوہ کھانا ہے شفا کھانا بنتے ہیں ہم لوگ اسے تو آپ لوگ کبھی بھی اگر واقعی آئے سرکار کے دعوہ کھانے میں ضرور ہے یہ سرکار کا دعوہ کھانا ہے تو اب آگے میں ہم آپ کو سرکار کے دعوہ کھانے میں لے کے چل رہے ہیں یہ سرکار کا دعوہ کھانا ہے اور ابھی تو فیلال یہاں کا کام چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ لوگ یہاں پر ہی ایک پیڑ ہوا کرتا تھے جس پیڑ کے نیچے سرکار بیٹھا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے اور وہاں پہ وہاں کی مٹی اٹھا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے یہاں پہ ابھی تو فیلال یہ جگہ کا کام چل رہا ہے اور ہم آپ کو جلد سرکار کی خاکی شفا بھی دکھانے والے ہیں یہاں کا ایک بہت فیمس جملہ ہوا ہے ایک منقبت پڑی گئی ہے کہ واقعی کا پانی واقعی کی ہوا بابا کی دعا تو مٹی بھی دعا ہم آپ کو سرکار کی خاکی شفا ہے ہر مرز کی یہ واحی اس ولوک کے اندر میں ہم نے دکھائے ہیں اب آپ کو اندر میں جو جو گفہ میں جاتے تھے جہاں سرکارت آجولولیا جا کے عبادت کرتے تھے وہ گفہ آپ کو بھی دکھائیں گے جس گفہ کے اندر میں سرکارت آجولولیا عبادت کر رہے کرتے تھے اور ذکھریں الائی کر رہا کرتے تھے تو آئیے ہم آپ کو اسی طرح لے کے جا رہے ہیں جات کروایا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں بتا بھی نہیں ہے اور بہت کم لوگ یہاں آتے ہیں اور ہر کسی کو یہ آنے کی پرمیشن نہیں ہے تو ہم آپ لے کے آ رہے ہیں یہ سرکار کی عبادت گاہ ہے جہاں میں سرکار عبادت کر رہا کرتے تھے یہاں بھی تو فیلال کافی پانی ہے پانی کے جسے یہ جگہ پہ لوگوں کا نمانہ ہے سرکار کے کرم سے ان کی عنایت سے آج ہمیں یہاں آنے کا موقع ملا کیونکہ اس جگہ پہ ابھی فیلال کافی زہرینوں کے لئے انٹری بند ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی پانی ہے سب بہت کرتا تھا یہ ہی وہ سورنگ تھی یہ بہت بڑی بہت کرتے تھے اسے بیک کر دیا گیا ہے آسن دیکھا جائے تو سرکار عبادت کیا کرتے تھے اب ہم لوگ واقی شریف میں اندر جانے والے ہیں اور اندر کی زیارت کرنے والے تو آپ لوگوں کو بھی اندر کی زیارت کروائیں گے آپ اس ویلالک کو پورا دیکھئے تو فیض بھائی کچھ بولنا چاہوں گے آپ نہیں ہوں تو آپ بھی بناو جیسی ہم درگا کے پاس میں اندر ہوئے تو یہاں کچھ بندر ہمیں دیکھے جو کھیل رہے ہیں یہاں اب ہم سرکار کی واقعی نگریہ میں تو اب ہم سرکار کی واقعی نگریہ میں آ گئے ہیں اور بس اندر میں لبان دھانی ہو رہی ہے اب ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں تو آپ یہ جو املی کا پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سرکار تاج الالیہ کی حیات تیبہ سے ہے اور سرکار تاج الالیہ اس املی کے پیڑ کا ٹیکہ لے کے بیٹھا کرتے تھے واقعی شریف میں اور آج بھی یہ پیڑ یہاں موجود ہے یہ دوارکا کے پاس سے یہ راستہ کابل گندار کی میں جاتا ہے کابل گندار کی نہیر ہے بس کچھی دور پہ کابل گندار ہے سرکار کی یہ کابل گندار شریف ہے بہت خوبصورت سی جگہ ہے یہ اور سرکار تاج الالیہ کافی سال یہاں عبادت بھی کرے چکے ہیں یہ یہاں کا پرچم ہے جو 31 اپریل کو پیش ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی خوبصورتی ہے یہاں اب ہم آپ کو اندر لے کے چل رہے ہیں جیسی ہم کابل گندار شریف سے زیارت کر کے باہر نکلے تو یہ بلی ہے ہمارے باجوں نے آکے بیٹھ گئی کافی پیاری سی یہ بلی تھی اور باوہ صاحب کے آستانے میں چلہ مبارک میں یہ کھیلتے رہتی ہے گھومتے رہتی ہے یہاں